اسلام علیکم ویورس کیا ہاتھ چلیں ٹھیکٹا کے آپ سب اچھا میری یہ جو ریکارڈنگ ہے یہ بیسیکلی الللپ پارڈ وان کی ٹاٹ کی جو بھوک ہے الللپ پارڈ وان کی جو بھوک کا ٹاٹ اس کی جو ایک میگزیم ہے اس کا نام ہے دم نم سائن انجوریا تو دم نم سائن انجوریا کے بارے میں آپ کو آج اس کا کمپلیٹ جو ہے نا کنسیپٹ کلیر کروں گا تو یہ بیسیکلی تھوڑا سا انٹروڈکشن میں کروا دوں یہ میرا اس کا یوٹیوب کا چینل ہے احسان الوی ابن علی کے نام سے ٹھیک ہو گیا یہ ویڈیوز ہیں الوی کی اور ورچول انیورسٹری آف پاکستان ورچول انیورسٹری آف پاکستان کے جتنے بھی تعلیمی معاملات ہیں ان کے درمیس پرونسی ہیلپ کرتا ہوں ہر لحاظ سے ایم فیلیو تک اس میں گیس نیوریاں بناتا ہوں گیس پیپر میرے نوی پرسنٹ تک ایکوریٹ ہوتے ہیں اور باقی بھی جتنے معاملات ہیں اس میں میں آلائٹ کرتا ہوں تو یہ الوی کی ریکارڈنگز بھی ہیں دوسری بھی ہیں یہ آپ جر سے دیکھ سکتے ہیں باقی یہ میرا گروپ ہے اگر آپ نے چوائن کرنا ہے ان فیوچر انی کانی ڈاک ہیلپ اس کے بعد لاس چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ فیس بوک آئی ڈیا میری یہ احسن علی بنی کے نام سے ٹھیک ہو گیا اچھا جی آج کا ہمارا ٹاپک ہے دم نم سائن انجیوریاں اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ڈیمج جو بغیر انجیری کے ہو اب ڈیمج جس تو بہت ڈیمج کا جو مطلب ہوتا ہے نا ہوتا ہے نقصان لیکن وہ ضروری نہیں کیونکہ کچھ نقصان ہوتے ہیں مالی نقصان کچھ ہوتے ہیں ہیں نقصان آپ کی فیم آپ کی شہرت کے اقلاف کچھ نقصان ہوتے ہیں آپ کی اے کچھ گیا نا آپ کو انجیڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ مختلف بس میں کوئی ڈیمجز ہوتی ہیں برحال ہمارا ٹاپک ہے وہ ڈیم ڈیم نم سائن انجیوریا اس کا آئی ٹھیک ہے یہ اچھا آئی ڈی ایس امیل کناب سے ہو گیا یہ انٹرنیٹ ورک نہیں کر رہا تھا میں اس لی ہمارے ٹھیک ہے نمبر ہو گا رہا ہے کمیلکیشن کے اگر اس لیتے ہیں وہ یہاں سے کر سکتا ہے کیونکہ سٹوڈنٹس جو ہے نا وہ اب سر پیو ضرورت پڑھتی ہے چلیں جی اس کی ڈیفنیشن یہ جب میں نے آپ کو کچھ فارمول دبتا ہے ایک فارمول دبتا ہے تھا کہ انٹرڈکشن جو ہے نا اس کے اندر جو جتنے میگزنز ہوتے ہیں نا یہ تقریباً سب کا سیم انٹرڈکشن ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے یہ لکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا جو سکتا ہے یا جتنے میگزنز ہیں یہ لیتین ڈیگل سسٹم جو ہے نا اس میں یہ نیشلی تو ہو گئی یہ ڈیویرک ہوئے تھے دیکھاً with the passage of time ان کو جائنا بات پہ انگلش سسٹم جو ہے را اس کے اندر کنورٹ کر دیا گیا تھا ترانسلیر کر دیا گیا تھا جتنے بھی یہ میگزنز ہیں اچھا اس میں اب یہ ہے کہ یہ آپ لکھ دیں باقی ساتھ آپ لکھ دیں کہ جولیا جو ہے نا یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے یہ بھی اس انہی میگزنز میں سے یہ لیا گیا ہے اور باقی بس یہ اس طرح کر کے آپ لکھ دیں اور ساتھ یہ بھی لکھ دیں اگر آپ لکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی میکزنز ہوتے ہیں نا ان کا بیسک فنکشن ہوتا ہے اگر کوئی بھی ہمارے جو سی بند ہوا ہے نا اس کے اندر کچھ نکائیس کو دور کرنے کے لئے یا سم ٹائم ریمیڈی ویئیلیمبل نہیں ہوتی تو یہ جو اہلا ہے میکزنز جو اہلا ان کی مدد سے مطلب کیا ہے کہ ہمارے لوگوں میں اس کو سپورٹ ملتی ہے اس کو فلپل ہوتی ہے ویئیمیٹس مگارا ہے کہ نکائیس کو بھی دور کرتا ہے اور سم ٹائم ریمیڈی تو بھی دیگل نہیں ہوتی اس ورود میں بھی اپنی جنز اپکی بل ہوتے ہیں یہ اس کا بیسی بیق سے مقصد بدل کا ہوتا ہے سپورٹ کرنا ہمارا ہمارا جو اسی بند ہوا ہے اس کو اس کے بعد آجیں میننگ میننگ کے اندر میں نے آپ کو ایک پتائی تھی چیز آپ نے انٹرڈکشن کا تھوڑا سا انٹرڈکشن لکھتے ہیں اس پر اس کے اجازے کہ نظر بہت سے میکزم رہے ہیں جو اکے مطلب لیتن لیگن سسسٹم میں انیشنی تو اپڈ بینٹ ہوئے تھے ان کو بعد میں ٹرانسلیٹ کر دیا گیا مجھے سسٹر میں انہیں میکزم میں سے ایک میکزم ہے یہ ڈم نم سائن انجوریا ٹھیک ہے ساتھ پہ لیتے ہیں ڈم نم نم میرے میں نے دکھا ہوا ڈیمج ڈیمج ڈیم نم میرے دیمج ڈیمج ڈیم نم میند ویڈاوٹ ٹھیک ہو گیا اور انجوریا مینج انجری ٹھیک ہو گیا نا میننگ میں لگ رہے ہیں یہ بھی میکزم اسی میں سے لیا گیا دم نم مین ڈیمیج سائن مین ویڈاوٹ انجوریا مین انجری تو اس کو پھر آپ ایٹھا لگ رہے ہیں دم نم شائن انجوریا مینج ایمی کائنڈ آف ڈیمیج ویچ نوٹ انکلوڈ انجری اس طرح آپ لکھ دیں ٹھیک ہے نا تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ڈیمیج ویڈاوٹ انجری یہ آپ لکھتے ہیں جیسے آپ کو بنا سکتے ہیں پھر ڈیفینیشن میں بھی ہے میں نے آپ کو کہا تھا انٹرڈکشن اور مینی کو ہی مکس اپ کر کے آپ نے ڈیفینیشن لکھتے نہیں ہے اس میں تھوڑا نہ لکھتے ہیں ڈیفینیشن جس میں انجری انکلوڈ نہیں ہوتی اور یہ میکزم اپنی نویت اس کی امپورٹنس اس طرح کر کے آپ نے انٹرڈکشن اور مینی تھوڑا سا ایڈ کر کے آپ کے چیسی ایڈنگ بن جائے گی ٹھیک ہے نا یہ تینوں ایڈنگ آپ اس کو کر کے ایکسپلانیشن میں بھی آپ نے یہی تین چیزوں بھی بیان کر دینا ہے کنسائز کر کے مختصر کر کے اور تھوڑا سا مزید ایکسپلین کر دینا اس کو اس میں جب ایکسپلین آپ کریں گے پھر آپ نے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو اس کے مین جو افیکٹس ہوتے ہیں ان کو آپ نے تھوڑا سا بیس ویلیو بنا کے الیبریٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا نا اچھا اس کو ایکسپلانیشن کے اندر آپ ڈیمیج کو لے لو یا ایکٹ کی جو نیچر ہوتی ہے اس کو لے لو آپ ٹھیک ہے نا یا اس کو آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں اور اس میں کیا ہوتا تھا ہے ہاں انفرینجمنٹ آف فائٹ آپ لکھ دیں ٹھیک ہو گیا نا اس میں مطلب یہ کہ آپ نے ایکسپلین تھوڑا سا کر کے ان کو پھر آپ نے ان کی لگ سی ہیڈنگ بنا دیں یہ ہر ایک ہر ایک میں آپ ایسا ہی کرو ڈیمیج لکھ دو اور اس میں پھر یہ ڈیمیج کو آپ اس طرح کرتو کہ اس کے اندر جو ہے نا ڈیمیج ہونی چاہیے لازمی ہونی چاہیے یہ لگ بات ہے کہ وہ ڈیمیج ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا لیکن وہ جو اگر کسی کی ڈیمیج منٹ آف فائٹ یہ ہوتا ہے کچھ ایسا مسئلہ بنتا ہے نا کوئی بھی اس میں جو ہوتا ہے نا ڈیمیج ہونی چاہیے ڈیمیج ہونی چاہیے مطلب کیسی ڈیمیج اس میں انجری جو ہے نا بغیر انجری اس طرح یہ ایک مہینڈی میں آپ اس کی بنانے کی کہنا اور ہاں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے دم نم سائن انجوریا اور انجوریا سائن نم دم ایک دوسرے کے اپوزیٹ ہیں دونوں میکزیم جو ہے نا تو اس میں بیسک فرق جو ہے نا بنیادی فرق ہے لیگل رائٹ کا آپ نے اس کرنے رہے ایک چیز دکھنی ہے کہ یہ جو میکزیم ہے اس میں جو اگری پرسن ہوتا ہے نا متاثرہ شخص اس کی جو مطلب کہنا اس کا جو لیگل رائٹ ہوتا ہے نا لیگل رائٹ وہ انفرنج نہیں ہوتا ٹھیکا انفرنج اگر نہیں ہوتا تو وہ دم نم سائن انجوریا ہے اس کو یہ آپ وحصیات کر لیں جب انجوریا سائن دم نم آپ لکھو گئے ان چیزوں کا افوزیٹ آپ لکھو گئے تو وہ جس کا یہ ادھر سے ہو جائے گا انجوریا سائن دم نم اس میں لیکل رائٹ کی انفرنجمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ نہیں ہوتی اس کے اندر دم نم سائن انجوریا کے اندر آپ اس کو نہیں کریں کہ ٹھیک ہے وہ جو بھی اس کی ڈیمج ہوئی ہے وہ ٹھیک ہے وہ بے شک جیسی بھی ہے وہ نقابلت نافی ہے بے شک ایکچول ڈیمج ہے بے شک جو بھی بہت قسمی ہوتی ہے نا تو جو بھی ہے اس کی لیگل رائٹ کی انفریزمنٹ اگر نہیں ہوئی تو نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا اگر یہ لیگل رائٹ کی انفریزمنٹ ہو جائے گی اس کی تو دین وہ جو ہے نا وہ پھر دم نم سائن انجوریا نہیں رہے گا یہ آپ ہیڈنگ بنا لیں اچھا پھر وہ جو اپوز اپوز کرتا انجوریا سائن ڈم نم جو ہے نا اس کو اپوز کرتا ہے ٹھیک ہو گیا نا یعنی کہ یہ اس کی اپوزٹ ہے تو یہ آپ لکھ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا نا اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے بعد ایکسیپشن کی ایک آپ ہیڈنگ بنا لیں وہ آپ اس کے اپوزٹ چیزیں اس کو بیان کر دیں اپوزٹ کس طرح ڈیمج میں آپ نے کہا تھا کہ ڈیمج بھانی چاہیے بھی داؤٹیں گی ایکسیپشن میں آپ لکھ رہے ہیں تھوڑا سا بڑا لکھ دیں کہ ٹھیک یہ جو میکزم ہے اس کا اپلیکیبل ہے بہت سے بہت سے بہت سے اپلیکیبل ہے ہے بھر دیر آر سمت جانسی ہے سینجویشن ہے جیسسے وہ اپلیکیبل اس میں آپ لکھ دیں کہ ایکسی ڈیمجز وچئی سنیگ بھورس انجری ایسی کائنڑ آف اس میں پھر اس کو ایکسپشن ہوگی ٹھیک ہو گیا یہ آپ لکھ دیں اگر کوئی ڈیمج اسی ہوتی ہے جس میں اگلے بندے کا لیگل رائیڈ فرنج ہوتا ہے تب اس میں ایکسپشن ہے اس کا جو آپ نے اس طرح لکھتا ہے نا وہی چیزیں اس کو آپ لکھتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ سارا کر کے آپ جو آپ کا جو ہے نا تقریبا اور منصاری ہائیڈنگ پھر ہو جائیں گے پھر ایک اور ہائیڈنگ آپ اس میں بنا سکتے ہیں کہ مطلب ہائیڈنگز میں سے ہائیڈنگز ہی آپ بنا سکتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں وہ آپ کے اس پر کومن سینس پر ڈپینڈ کرتا ہے کینوٹ کلیم اگر اس کا لیگل نہیں ہوتا اکارڈنگ ٹو ڈیس میکزین ڈیان وہ آنا کینوٹ کلیم وہ کلیم نہیں کر سکتا مدرکے کوٹ کے اندر کلیم نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا تو مدر یہ چیزیں آپ اس کو الیلیبریٹ کر دیں پھر کنکلوجن جو ہوتی ہے نا کنکلوجن کے اندر آپ نے کرنا ہوتا ہے یہ سارا کچھ کنسائز لی کر کے آپ نے لکھ دینا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا نا شروع کہاں سے وہاں سے اینڈ کہاں سے یعنی کہ وہ پوری جو سٹوری آپ نے بیان کی ہے نا اس کے اندر اس پوری سٹوری کو آپ نے کنسائز کر کے مختصر کر کے بیان کر دینا ہے یا کنکلوجن کے اندر ٹھیک ہے یہ آپ نے لازمی لکھنی ہوئی ہے بے شک نہیں بھی آپ کو کچھ آتا نا کنکلوجن کا تو آپ تو آپ نے جو میننگ ہوتا ہے نا میننگ یا ڈیفنیشن کی ہے نہیں اس کو اس کو تھوڑا سا لکھتا تو ایکسپرونیشن میں آپ نے جو کچھ بیان کیا اس کو تھوڑا سا لکھتا تو اینڈ میں آپ نے جو کچھ لکھا ہے وہ اس کو لکھتا یہ آپ کو کنکلوجن آپ کی جو ہے نا وہ بن جاتی ہے ٹھیک ہو گیا نا تو بس یہ چیز مددے نظر رکھنی ہے ڈیم نم ڈیم نم میلس ڈیمیچ سائن میلس ڈیم نمیز ڈیم ڈیمجز جو ڈیم نمی ڈیم ہوتی ہے جس میں نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا اور ایک اور چیز اس میں دیگر ڈیم نمی ہوتی ہے وہ جس طرح کی مریضی ڈیمج ہو جائے ٹھیک ہے کوئی مسئلا نہیں سیکھتا اگر اس secondary ہے تو میرا خیال سے آپ کو سمجھتا ہوں گی ان چیزوں کی ٹھیک ہے نا پہلی چیز introduction جو میں نے آپ کو بتایا وہی سب میں آپ لکھ دیا کرو تھوڑا سا introduction لکھ دیں ساتھ اس میں آپ کی جو main heading ہوتی ہے اس کو بیان کر دیں میننگ بن جاتا ہے آپ کا definition میں یہ تقریباً دونوں کو چیزوں کو مکس اپ کر کے آپ definition بنا لیں پھر یہ ان تینوں چیزوں کو مکس اپ کر کے آپ نے explanation میں لکھے پھر وہ جو facts ہوتے ہیں جس طرح یہ ہے damage اور injury یہ facts ہیں ٹھیک ہے ان کو تھوڑا سا explain کر دو آپ یہ بن جائے گی اس کو پھر جو آنا further وہ جو facts ہوتے ہیں ان کو باہر لے ہو اس کی heading بنا لو جیسے damage ہے اس میں آپ نے یہ لکھ دیا کہ اس میں ٹھیک ہے damage ہونا لازمی ہے اور وہ without injury ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا نا otherwise یہ applicable نہیں ہوگا میرے آپ یہ بھی لکھ سکتے ہو ٹھیک ہو گیا نا یہ جا گی damage ڈیگل رائٹ ڈیگل رائٹ ڈیگل رائٹ کا آپ نے اس میں لکھ دیں نا کہ ٹھیک ہے وہ damage بے شک actual damage ہے جو بھی damage ہے پھر damage کی کافی اقسام ہوتی ہیں نا اچھا اس میں آپ لکھ دیں کہ جو damages ہوتی ہیں نا وہ جو damage ہوتی ہے نا without injury کے وہ ٹھیک ہے وہ ہونی چاہیے لیکن اس میں جو ہوتا ہے نا اس کا وہ انفرج نہیں ہونا چاہیے اگر ایسا ہوا تو یہ پھر اپلیکبل نہیں ہوا اس کو آپ ایک سیپشن میں لکھ سکتے ہو اپوز آف انجور یا سائن دامنم اچھے کرنا اصل آپ کے انجور یا سائن دامنم جو اس کا اولٹ ہے وہ یہ اپوز کرتے ہیں یہ اپوز کرتے ہیں یہ اپوز کرنا ٹھیک ہو گیا نا ایک سیپشن کے اندر آپ یہی چیزیں لکھ دیں کہ اگر ایسی ڈیمیج ہے جو ڈاوٹ انجوری ہے ایک سیپشن ہے ٹھیک ہو گیا اگر لیگل رائٹ کی انفرجمنٹ نہیں ہو جاتی ہے پھر بھی ایک سیپشن ہے اگر ایک سیپشن میں آجے گا اگر کنانڈ کلیم ایل کوٹ ایسا بندہ وہ پھر کوٹ کو کلیم نہیں کر سکتا متاثرہ شخص اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں اور کنکلوجن کے اندر وہ چیز آجائے گی سارا سمیرائز کر دیں آپ ان کو ان چیزوں کو سمرائز کر کے انسائز کر کے اس کو آپ کر دیں باقی آپ لوگ جو ہے نا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو مطلب کے نا اس کے نیچے کمنٹ کر لیے رازمی کریں اگر آپ کو کچھ چیز سمجھ نہیں لگی وہ پوچھ لے گا کوئی ایسی چیز جو سمجھانے میں آپ کو تھوڑا سا مطلب کے میرا صحیح نہیں تھا وہ بتا رہے ہیں تو اس سے یہ ہو جائے گا اگر آپ لوگوں کو سمجھانا ہے نا تو اگر آپ لوگوں کو فتوی کو سمجھانا سکھوں صحیح سے تو فائدہ زوری ویڈیوز بنانے کا تو اگر آپ کو احسنا وضائی کریں گے کمنٹ کرتے ہیں نیچے تو پوچھتے میں سرے اس سے تھوڑا سا احسنا وضائی ہو جاتی ہے اور مزید اپ ویڈیوز بنانے میں پھر وہ بڑی ہیلپ ہوتی ہے پھر وہ انشاءاللہ جتنے بھی آپ کے لیکچرز ہیں وہ کوشش کروں گا آپ کے لئے ازام ہے ان کے لئے آپ کو میکسیمم جتنے بھی میں احسنا ویڈیوز کروں گا تو یہ لازمی کریں اور ایک اور چیز یہ آپ نے لازمی معاوی میں رکھ لیا ہے دیرچو بھی نیونکسٹی اپاکستان اور بہاوری جیدی آبی جاتی نیونکسٹی دیانا ان دونوں میں جو مارکنگ ہوتی ہے یہ پیورلی 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 جو ہوتی ہے میں دعویٰ کرتا ہوں میں چیز سے کہہ رہا ہوں کہ ان کا جو مارکنگ سسٹم وہ اتنا بندہ ہے کہ جو اکس سریعت مور دن فیفٹی پرسنٹ سیف سے ہوتے ہیں جن کے ساتھ جن کے پیور اتنے اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کو فیل کر دیا جاتا ہے پتہ نہیں ہے پری پلینڈ یا بیز ایڈیو کا تو مجھے پتہ ہے انہیں پری پلینڈ طریقے سے فیل کرتے ہیں اور پیسے بھی چلتے ہیں سارا کچھ ہوتا ہے لیکن بانکنے کا صرف یہ مقصد ہے کہ کسی بندے کو کائنڈی ویرچولین ایوگرسٹی اور ویز ایڈیو جانا ان کے بارے میں اگر آپ کو جوائننگ کروانا چاہتے ہیں تو پہلے یہ سوچ رہے گا کہ یہ کوئی گارنٹی نہیں کوئی بھی سٹوڈنٹ جو محنت اگر کرتا ہے جب اس کا ضرورت آئے گا تو ان دنوں کے مرمانے میں انت ہوگا انتہا کردی ویرچولین ایوگرسٹی اس بار پانچ پانچ پٹس میں بھی سپلییں لگائیں اور ان بچوں کی جن کا بہت اچھا گریڈ تھا اندرب کے بہت اچھا جن کے اچھے ہوئے تھے جنہوں نے بڑا اچھا اندرب کے نا وہ کیا تھا اٹیمٹ کیا تھا یہ کائنڈی آپ لازمی مائنڈ میں رکھیے گا تو اگر تو جو چیزیں میں نے آپ کو سمجھ آئیں تو کائنڈی کمیٹ لازمی کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ بیل آئیکون اس پہ کلک کریں تاکہ فردر آپ کو نوٹفکیشن آ جا کرے گا کہ فلان ٹاپک پہ ویڈیو بن چکی ہے وہ پھر آپ فردر آپ چاہیں تو اس کو امیر کر سکتے ہیں یہ میرا سینل نمبر ہے میرے کی کوئی انا باقی میں آئی ڈی پہ رہا تو آپ یہ چینل ہے میرا ٹھیک ہے جس آپ کچھ سمجھنا لے گے تو آپ کچھ سکتے ہیں اور اس کو باقی جو اللہ بھی سٹوئرٹس ہیں یا گروپ سے اگر بھی اس کو شیئر کر دیں چاکے چلیں ان کی بھی ہیلپ ہو جائے گی جو باقی سٹوئرٹس ہیں یہ seçا کے لفتر لاکھ Patt 미국 بھی jestem تم مجھوں